ہیلو فرنٹس آپ کا ایک بار فرس سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے تیس سے چالیس پریشن دیکھیں گے ہم سائنکلوجی کے آپ کاؤنٹنگ پر دیان مت دینا پریشن نمبر کے جو سیریل نمبر اس پر آپ دیان مت دینا کیونکہ یہ تھوڑے ہیں یہ آگے پیچھے ہو گئے اور مجھے ٹائپ کرنے کا سمیہ نہیں لگا تو میں پاس ہی کچھ پی ڈی ایف اور کچھ ایکس کے لاؤں آپ کی جو سکین شوٹ پڑے تھے تو مجھے لگا کہ آپ کس کو شیئر کرنا جروری ہے تو چلیے سٹارٹ کرتا ہے پہلا پریشن دیکھ رہے تھے پراچین انوبند کا سورپرتم ادھین کس نے کیا تو کس نے کیا تھا یہ پراچین انوبند یعنی آپ کی جو کلاسیکل کنڈیشننگ ہے تو کس نے دی تھی آپ کی پیولو نے دی تھی تو یہ کس نے ادھین کیا تھا تو یہ کیا تھا پیولو نے اپشن اس میں آپ کے پاس سی ہے وہ صحیح ہو جائے گا یعنی کی سور پاولو انوبند کیا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ انوبند کیا ہے آپ کے پاس دیئے گئے ساتھ چاریز تاپید ہونا کیا کہلاتا ہے تو یہ آپ کا انوبند کہلاتا ہے اس میں آپ کو گیس کرنے کو تو نہیں ملے گا کیونکہ اس میں ٹک لگے ہیں تو آپ اس کو آرام سے ایسے ہی دیکھ سکتے ہیں باقی آپ اس کے الگ سے نوٹس بنا لیجئے گا اس کے علاوہ جو آپ کی ہے سائیگلوجی کی موک ٹیسٹ میں دو چار دن میں آپ کے لئے سٹارٹ کرنے والا ہوں تو اس کو آپ جو ہے انجرور کیجئے گا اگلا ہے آپ کے پاس پورو میں سکھائی گئی ساماغری یدی بعد میں باد میں کی گئی ساماغری سکھنے میں اورود پیدا کرتی ہے تو آپ نے دھیان لکھنا ہے کہ یدی پورو میں سکھ گئی جو ساماغری ہے یدی بعد میں جو سکھ گئی ساماغری سے جو ہے سکھنے میں اورود پیدا کرتی ہے تو اسے کیا کہیں گے تو اسے کہیں گے پورو مکی ادھین یعنی کہ جو پہلے کا جو ادھین ہے وہ آپ کو بادہ اتپن کر رہا ہے پہلے کی جو ہے اتپن کر رہا ہے کیونکہ ان دونوں کی جو ہے سیکھنے کی جو ہے الگ الگ کنڈیشن ہے اور وہ پوری طرح سے اپوزیٹ ہیں ان دونوں کی ڈائریکشن تو یعنی جو پہلے سیکھی گئی ہے اور جو بعد میں سیکھی گئی ہے وہ بالکل رپری تھے اس کے اس لیے وہ کیا ہے آپ کا جو ہے اورود پیدا کر رہا ہے تو اسے کہیں گے پورو مکی ادھیان بچوں دوارہ جھوٹ بولنے پر ان کی پیٹائی کر دینا ہے کہ بچوں دوارہ بچوں دوارہ جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی پیٹائی کر دینا کس پرکار کا یہ انبند ہوگا تو یہ ہوگا آپ کا دنڈ پرشکشن اس کے علاوہ جو باقی کے اپشن یہ بھی آپ کو پڑھنے ہیں تاکہ جو آپ کو کمپیریزن کرنے میں آسانی ہو تو آپ نے بتانا ہے کہ اس میں سے اسو میلیت کونسا ہے تو یہ کونسا ہے آپ کا دیکھیں اسو میلیت یعنی جو میل نہیں کہا تھا پیولو نے کس پر پروک کیا تھا کتے پر کیا تھا ہنجی کیا تھا کیونکہ انہیں کلاسیکل کنڈیشننگ تھی اس میں جو کتے کی نلی ڈگا دیتے ہیں وہ کان ناک کیا بلتے ہیں گھلے سے یعنی دھیان نکھنا سکنن نے کس کے اوپر کیا تھا چوہیں پر کیا تھا ہنجی کیا تھا اس کی لاتھون ڈائک نے کس پر کیا تھا بلی پر پروک کیا تھا یہ بھی صحیح ہے کوہلر نے کس پر کیا تھا کوہلر تھا آپ کے کن سے تھے انسائیڈ تھیوری سے اس نے کیا تھا چیمپانجی یعنی چیمپانجی جس کا نام تھا آپ کا سلطان تو اگر آپ نے میری جو ہے تھیوریز والی ویڈیو دیکھئے تو اس میں میں نے یہ سب آپ کو جیل میں بتایا اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ جو سائیکلوجی کا فوڈر اس میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں آگے آپ کے پاس گھنٹی بزنے پر دروازہ کس پرکار کا جو ہے وہیوار ہے تو یہ کس پرکار کا وہیوار ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپشنیش میں بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا آپرینٹ ویہوار یہ کہلائیں گا آپ کا پونربل ان صدانت کس ٹرینی میں آتا ہے تو یہ آپ نے بتانا ہے تو پونربل کا جو صدانت ہے یعنی کی رینفورسمنٹ تھیوریو وہ کس ٹرینی میں آتا ہے تو یہ آتا ہے آپ کا سہچارے صدانت میں نیکسٹ ہے آپ کے پاس سورپرتم شکشن مشین کا پرتیپادل کس نے کیا تو یہ آپ کا سکنر نے کیا تھا اپشنیش میں جو بھی آپ کا یہ رائٹ ہو جائے گا انوبہ دوارہ ویہوار میں ہونے والے پریورتن کو سیکھنا یا ادھیگم کہتے ہیں تو یہاں پریباشا ہے یہ کس نے دی تھی کس کے دوارہ دیکھی تھی یہ دیکھی تھی آپ کی گیٹس دوارہ نیکسٹ ہے آپ کے پاس سیکھنا یا ادھیگم شبدوں میں واتاون سبندی آشکتاؤں کی پورتی کے لیے ویہوار میں ہونے والے سبھی پرکار کے پریورتن سممیلی تھے یہاں پریباشا دی ہے سیکھنا یا ادھیگم شبدوں میں واتاون سبندی آشکتاؤں کی پورتی کے لیے بھوار میں ہونے والے سبھی پریورتن کی پریورتن سمیلی تھی یہاں پریباشا دی تھی مرفری دوارہ نیکسٹ ہے آپ کے پاس سیکھنا آدھتو گعانو عبیوریتیوں کا ارجن یہاں پریباشا کس نے دی ہے یہاں پریباشا کس کے دوارہ دی گئے تو یہ کروہ دوارہ دی گئی تھی ایک مداری بندر کو بھوجن اتیادی کے ساتھ ویبین کرتبوں کا پریکشن دیتا ہے کچھ دن بعد وہاں بندر بینہ بھوجن ہی کشلتہ پورو کرتب کرنے لگتا ہے یہ ادیگم صدانت کسے سے بندی دیکھیں دھیان سے پڑھنا ہے کہ ایک مداری بندر کو بھوجن اتیادی کے ساتھ ویبین کرتبوں کا جو پریکشن دیتا ہے تو کچھ دن بعد وہاں بندر جو بینہ بھوجن کی ہی کشلتہ پورو کرتب کرنے لگتا ہے تو یہ کیس پرکار کیا دیگم سے دانت ہے تو یہ آپ کا شاشتری ہے انوباند ہے اب یہ شاشتری انوباند ہے اس نے دیا تھا یعنی کلاسیکل انکنڈیشننگ یہ دی تھی آپ کی پیولو نے تو پیولو نے کیا ہے پہلے گھنٹی کے دوارا اور ساتھی بوجن دے کر کتی کو جو ہے اس کی جو سلایوہ نکلنا جو شروع ہو جاتا ہے تو اس کو سیکھایا کہ آپ کے گھنٹی کے ساتھ کیا ہے کھانا دیا جائے گا لیکن دیرے دیرے بار میں اس نے کیا کر دیا صرف گھنٹی بجائی تو لیکن گھنٹی کی آواز سن کے ہی بھی کتے کے مو سے کیا ہے سلایوہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس سے موسی طرح جس طرح اس کو کھانا دیکھ کر اس سے سلایوہ نکلتا تھا تو اگر آپ نے یہ نہیں دیکھی ویڈیو تھیوریز کی تو میں آپ کو رسکرپشن میں لنک دے دوں گا ایک بات جا کر دیکھیں گا اس میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھایا ہے نیکسٹ ہے آپ کے پاس نیکسٹ دیکھ لے تھونڈائیک نے اپنے پریوک کے ادھار پر سیکھنے کے کتنے مکھے نیم بتایا ہے تو اس میں تو آیا نہیں ہے میں ایسی بتا رہتا ہوں آپ کو تھونڈائیک نے اپنے پریوک کے ادھار پر سیکھنے کے کتنے مکھے نیم پردان کیے تھے تو یہ کیے تھے اس نے تین تو آپ نے دھیان اکنا ہے کتنے نیم دیئے ہیں آپ کے تھونڈائیک نے سیکھنے کے ادھار پر دیکھیں مکھے نیم کی بات کی جاری تو یہ کتنے تین ہیں نیکسٹ ہے آپ کے پاس سفلتا سے بڑھ کر کوئی پرسکا نہیں یہ تھانڈائی کہ کس نیم پر لاغو ہے یا آپ کا سہی ہو جائے گا تو آپ نے اس کو دھیان اکنا ہے سفلتا سے بڑھ کر کوئی پرسکا نہیں ہے یہ تھانڈائی کہ کس نیم پر لاغو ہونے والا سہت ہی ہے جب آپ کا پرباہو کا نیم ساتھی آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں کہ تھانڈائی کے جو تین نیم ہیں مکہ نیم ہیں سکنے کے وہ کون کون سے ہیں آپ اس کو کمنٹ جنر کیجئے گا اچھی آتوں کے نرمان میں سہائق صدحانت ہے تو اچھی آتوں کے نرمان میں سہائق صدحانت کونس ہے تو یہ آپ کا شاشتی انیو بن دی ہے یعنی کلاسیکل کنڈیشننگ جو کس کے دوارہ دی گئی تھی پیولو دوارہ دی گئی تھی سن یوجنات جو آپ کو صدحانت ہے سیوجنات صدحانت آپ کا پرتی پالی کیا گیا تھا تو کس کے دوارہ کیا جاتا ہے یہ کیا جاتا آپ کے تھونڈائی دوارہ دیکھیں انگلیش میریوں والوں سے میں ایک شوما چاہتا ہوں کہ میں اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہا ہوں تو آپ کے لئے میں الگ سے ہے ابھی ٹوانٹی کوشنگ کی تو ایک تو دن میں پھر سے آپ کے لئے ایک ویڈیو بناوں گا تو آپ پلیس میں ساتھ بنے رہیں نیکسٹ آپ کے پاس انوکولیت انوکریہ صدحانت کس کے دوارہ پرتی پالی کیا گیا تو یہ کس کے دوارہ کیا گیا انوکولیت انوکریہ صدحانت تو یہ دیا گا تھا آپ کی پیولو دوارہ دیمی گتی سے سکھنے والے بال کو ہی تو ادھیک اپیوگی صدحانت کون سا ہے تو یہ آپ کا ٹرائل اینڈ ایرر تھی کس نے دی تھی ٹھونڈائک نے دیمی گتی سے سکھنے والے بال کو ہی تو ادھیک اپیوگی صدحانت آپ کا ٹرائل اینڈ ایرر کی بار بار آپ کے گلتیاں کر کے جو ہے بچے سکھ جاتے ہیں دیمی گتی والے تو اس میں آپ کا بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا دنکستان پر پنر بلند کو محتو دینے والا حسدان کونUSا ہے تو وہ ہے آپ کا انکریا قضی پنچ اے حساب طاقت قسمل پرمج میں تو سے ہاغ تیسmateر و الفلسان قنقر کیا سلطان سلطان رجال وامشتبار تین خلاص رقعات سلطان رجال ووزار اس لطن قبری کی گلگ دقائلہ سلطان رائٹ آکے دیکھ لیتے ہیں آگے ہے آپ کے پاس پاتھے کرم نرمان کس صدان پر اداری تھی تو یہ ہے آپ کا گیسٹال وادی صدان پر دھیان رکھنا ہے آپ نے پرباہ وشالی عدیگم کے آیام کون کون سے ہے تو سنکیت عدیگم آپ کا جو اتیجن انکریہ ہے آپ کے اس کے علاوہ شرنکل عدیگم تو یہ سبھی کیا ہے آپ کے پرباہ وشالی عدیگم کی آیام ہے ڈسکرآپیا صمبندی تھے اس میں تو آپ کا کٹیہ کیا ہے جب اسکرین شوٹ لیا ہوگا پتہ نہیں ڈسکرآپیا صمبندی تھے تو ڈسکرآپیا کس سے صمبندی تھے اگر آپ نے لرننگ ڈیس آرڈر والی میری ویڈیو دیکھئے تو اس میں میں نے آپ کو ایک جو لوجک پتا ہے کہ ڈسکرآپیا میں جو آپ کا گراف لگا ہے تو گرافیا گراف یعنی پہرہ گراف پہرہ گراف کیا ہوتا ہے رائٹنگ میں ہوتا ہے تو ڈسکر آپ یہ کس سے سنبھنی تھے تو یہ آپ کی لکھنے کی اکشمتہ سے سنبھنی تھے تو آپ نے اس کو دھیانکنا ہے اگر آپ اس کی لرننگ ڈیسورڈر جتنے بھی آپ کے آٹھ دس پندرہ بارہ اس طرح سے ہے کچھ تو میں نے انگلیش اور اندی دونوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے تو اس کا میں آپ کو رسکرپشن میں لنک دے دوں گا ساتھی آپ سائیولوجی کی ویڈیو میں بھی جا کر لرننگ ڈیسورڈر کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جنم کے سمیں بالک کا بھار کتنا ہوتا ہے تو یہ آپ نے بتانا ہے پانچ سے لکھے جو ہے آپ کا آٹھ پونٹ تک جو آپ کا جنم کے سمیں بالک کا ویوار ہوتا ہے اور بالک کی بات کی جائے کہ جنم کے سمیں اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا سترہ سے لکھے اکیس انچ تک ایوریج ہائٹ تو ایوریج ہائٹ کی بات کی جائے ایوریج ہائٹ آپ کی انیس آئے گی بالک کا وکاس نربر کرتا ہے تو بالک کا وکاس کس پر نربر کرتا ہے تو یہ کرتا ہے آپ کی شکشہ پر مانو وکاس جن دو کار کو پر نربر کرتا ہے تو یہ کون کون سے ہے تو مانو وکاس کن کار کو پر نربر کرتا ہے تو یہ کرتا ہے آپ کی جی وکار جو آپ کے ساماجی کے ان دونوں کار کو پر آپ کا جو ہے مانو وکاس جو مانو وکاس سے وہ نربر کرتا ہے شیشو کال میں بالک میں پائے جاتا ہے تو شیشو کال میں جو بالک میں کیا پائے جاتا ہے اس کا جو ہے انصر بھی آپ کا ہے کٹ گیا ہے سکرن چھوٹ لیتی بات چلیے کوئی بات نہیں شیش وستہ میں بالک میں پائے جاتا ہے اس کو دھیان سے پڑیں گے انوکرن کرنا یہ بھی پائے جاتا ہے سیوکرنا آشریتہ یعنی جو بالکوں میں شیش وستہ میں بالک میں کیا پائے جاتا ہے تو یہ آپ کا تینوں پائے جاتے ہیں یعنی آپ نے اس کو دھیان رکھنا ہے بالک کا وکاس نظر کرتا ہے بالک کا وکاس کس پر نر پر کرتا ہے بالک کا وکاس نر پر کرتا ہے اس کی شکشہ پر وہ شکشہ چاہے اس کی فورمال ہو یا پھر انفورمال ہو مانووکا جن دو کار کو پر نیر بڑھ کرتے ہیں تو کون کون سے ہے تو یہ آپ کا اولیٹی کر لیا ہے جی وی کار ساماجی کار شیشورتہ میں بالک میں پایا جاتا ہے انوکرن سیوگ آشریتہ اوکے یہ کوششن آپ کا پھر سے آگیا ہے تو یہ آپ کا صحیح یہی ہو جائے گا اپروپ سبی تو وہ شیشورتہ میں بالک میں پایا جاتا ہے انوکرن کرنا سیوگ کرنا آشریتہ اور یہ آپ کا اوفشن اس میں ڈی صحیح ہو جائے گا کام بہاو کی طریبتہ دیکھی جاتی ہے تو کام بہاو کی طریبتہ کب دیکھی جاتی ہے کشورہ وسطہ میں آپ سبھی کو پتہ ہوگا نیچ دیکھ لیتے ہیں نیچ آپ کے پاس کون سا ساہوگ نوجات شیشو میں ہوتے ہیں تو کون سا ساں گ us on یہ آپ کے بھائے ہو گیا کروڈ ہو گیا اور آپ کا پریم تو یہ سبھی آپ کے نوجات شیشو میں ہوتے ہیں نیچہ دہ کے لیتے بال منوگیان میں کون سی متے پون سمسیہ ہوتی ہے تو بالمنوگیان کے لیے کون سی متے پون سمسیہ ہے تو یہ آپ کا سیکھنا ہے تو سیکھنے پر ہی آپ کا جو ہے یہ آشری آشری تو نہیں کہیں گے سیکھنے کے لیے ہی جو بالمنوگیان کا جو ہے وکاس ہوا ہے بچوں میں استھائی دانتوں کی سنگیہ کتنی ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے آپ کا آپشن اس میں سی سے ہی ہو جائے گا یہ کتنی ہوتی ہے تو آپ کی یہ ٹونٹی ہوتی ہے نیکس ہے آپ کے پاس بالک کے سروانگین وقاس اس کی کس وقیان کس کس وقاس پر ادھک اور لمبت ہے تو کس پہ ہوتا ہے تو یہ آپ کے گامک پہ ہوتا ہے تو آپشن اس میں جو ایڈی آپ کا صحیح ہو جائے گا شیشو اپنی ماں کو پہچاننے لگتا ہے تو کتنے ماہ میں تو یہ آپ کا جو ہے تیسرے ماہ کے بعد جو ہے بچہ جو ہے اپنی ماں کو پہچاننے لگتا ہے اپنی شمسی صحیح ہو جائے گا نوین گیان اور نوین جو پرکریہوں کو پرابت کرنے کی پرکریہ سیکھنے کی پرکریہ ہے یہ ایک کتھا نے تو یہ کس نے دیا تھا تو یہ دیا تھا ورڈ ورث نے ساتھی تو ہی آج کی ویڈیو کا یہ انتی امپریشنگ بھی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آئی ہوپ آپ کو یہ میرا پریاست پسند آیا ہو تو پسند آئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر جرور کریں تو کل پرسوں سے آپ کے جو ہے اموک ٹیسٹ میں آپ کے سٹارٹ کر دوں گا تو آپ میں ساتھ بنے رہے